السلام علیکم everybody so finally finally 10,000 سال کے بعد میں یوٹیوب پہ واپس آگئی ہوں اب تو آپ لوگ مجھے بھول بھی گئی ہوں گے کون آئیشہ جو ولوگز بناتی ہوتی تھی جس کو ہم کہتے تھے آپ پہی ڈیلی ولوگ بنایا کرو پھر بھی نہیں وہ مانتی تھی میرا خیال ہے چھوٹی اید کے بعد سے میرا کوئی بھی ولوگ نہیں آیا خیر میں اتنا بزی تھی میرے اگزامز تھے اس کے بعد میں نے اپنے بزنس میں تھوڑے چینجز کیے کوریئر سرویسز کے مسئلے تھے اتنے زیادہ اس کے بعد میں نے ویب سائٹ لانچ کی تھی اپنی برینڈ کی بہت مسئلے تھے بھئی میں اتنا مصروف ہو گئی تھی پہ میرے پیپر ہو رہتے پہ میرا پریکٹیکل ہوا اور آج میں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی بھائی پریکٹیکل نوٹ بک لے رہے میں تین چار تفاہ گرنے لگی میں نے کہا میں تو گئی کچھ دن میں بڑی اید بھی آنے والی میں اتنا ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں اور اتنے مزے کہ ویلوگ سائیں گے سچ میں ابھی تو میں یہ بیچ میں بس تھوڑا سا ایک ویلوگ پوست کر رہی ہوں میں نے کہا یہ نانا ہو کہ ڈیریکٹ چوٹی اید کے بعد بڑی اید پر ویلوگ پوست کر دیا اور یہ میں نے پیکنگ کا نیو سامان میں نے گوایا تھا اتنے کیوٹ کارڈز تھے اس میں اب یہ سارے وہ دن چل رہی تھے یہ بہت پرانے 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 میں نے ریکارڈ کیے ہوئے جب میرا بلوگ بنانے کا بلکل بھی دل نہیں کہتا تھا میں چھوٹ چھوٹے کلپس لے لیتی تھی کہ ایک دفعہ بلوگ بنا لوں گی اس لئے اس پورے بلوگ میں باہر جانے کی ہی چیزیں ہیں اب ان دنوں ایسا ہوا کہ بیٹے بیٹے مجھے شوک آ گیا کہ اب سے تو میں بلکل ہیلتی ڈائیٹ لیا کروں گی کوئی ایکسٹرا شوگرز نہیں لیا کروں گی ٹھیک ہے ساری مٹھی چیزیں چھوڑ دوں گی ویٹ کم کروں گی یہ کروں گی وہ کروں گی اور پتہ نہیں کیا کیا اور میں نے ساری کی ساری ویسی چیزیں لے لیں پیکی پیکی اور اس طرح کی لیکن میں نے کہا چلو آج آخری دن ہم چیٹے کر لیتے ہیں تو میں نے کہا کچھ تھوڑا سا ہیوی کھا لیتے ہیں اس کے بعد اگلی دفعہ سے میں کچھ نہیں کھاؤں گی ٹھیک ہے میں نے چیز ٹک کھائی تھی اور کچھ بھی نہیں کھایا مجھے اپنی عادت بہت بری لگتا ہے کہ مجھے اگدم سے کس چیز کا شوق چڑھتا ہے اور میں کر کے ہی رہتی ہوں اور میں بہت جلدی اس سے بور ہو جاتی ہوں اور پھر میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں اچھا خیر میں گھر آئی کمرہ اتنا گندہ ہوا ہوتا ہے میں نے کہا چلو اس کو ساف کر لیتے ہیں جلدی سے اتنی زیادہ چیزیں ادھر ادھر بکریب تھی کوئی چیز اپنے جگہ پہ نہیں ہم نے آرڈر پیک کیے تھے رات کو اس وقت سے اتنا کچھ رہا تھا اور یہ ہمارا کمرہ ساف ہو گیا ہے اور میں نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک نیو چیز ہمارے روم میں وہ نیون سائن اچھا خیر یہ تو ہمارا وینیٹی ہو گئے اس اب نے دیکھا ہوئے پہلے سے اب جو نیچے چیزیں پڑھی ہیں وہ گدہ اور اس کے اوپر چیزیں وہ سامان ہے تو وہ تو رہے گا یہ کچھ پارسلز تھے اور ساتھ میں پی آر پیکجز سے جو ہم آگے جا کے کھولیں گے یہ والا مرر بہت پیارا لگتا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ چیزیں کھلی رہتی ہیں تو ڈسٹ اتنی زیادہ پڑ جاتی ہے اس کو ساف کرنے میں وہ سیاپ آتا ہے اور یہ سارا سامان یہ ہمارے سمال بزنس کا ہے اس کی چیزیں وغیرہ بکھلی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ٹیبل ہے یہاں پہ آرڈرز وغیرہ ہم پیک کرتے ہیں یہ جو بھی کام شام کرنا ہوتا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ ہیلتی والی چیزیں جو میں نے اپنے لی لی تھی میں نے اپنے لی یہ پاپ کورن بنانے کے لی لیے تھے میں نے کہا چلو کبھی بھوک لگے گی تو یہ کھالوں گی پھر میں نے چیا سیڈز لیے کہتے ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ وہ اس سے جل جل دی پیٹ فول ہو جاتا ہے اور زیادہ بھوک نہیں لگتی اس کے بعد میں نے دلیا لیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس کو شکر میں بناوں گے اتنا بکواس بنے گا ایسے مجھے پسند ہے دلیا لوگوں کو نہیں پسند ہوتا ہے لیکن مجھے پسند ہوتا ہے شکر جو ہے یہ میں نے کہا چلو چینی نہیں کھاؤں گی شروع میں شکر کھا لوں گی اس سے میں تھوڑا لائک کم اس پہ آ جاؤں گی اور جلدی سنبھل جاؤں گی لیکن ایسا نہ ہو پایا کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ اتنا پسند نہیں آیا اس کے بعد میں نے کہا چلو بسکٹ تو یہ چل جائیں گے وی ٹیبل اتنے برے نہیں لگتے مجھے نا پیکے پیکے کھائی ہے چائے کے ساتھ چل جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی میں زیادہ دیر تک نہ چلا پائے اس کے بعد میں نے یہ چاکلیٹ سپریڈ لی تھی یہ میں نے سب سے پہلے ختم کی مطلب مجھے میٹھا بہت پسند ہے میٹھے کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہوتا تو بس یہ سینہ بنانا اور یہ وہ کرنا پہلے پہلے بڑا لگتا ہوتا ہے کہ بڑا مزا تھا ہے پی آرز ملتے ہیں یہ وہ اچھا وائٹ چکن میں نے بنایا تھا اس کے ساتھ میں اپنے لیے یہ دلیا بنا رہی تھی یہ میں نے پہلی اور آخری دفعہ بنایا تھا میں اس کو مطلب ٹھیک تھا یہ اتنا برا نہیں تھا بڑ ٹھیک تھا مکھی کو میسے زیادہ جلدی تھی میں نے کہا مکھی تم کھالو میں نہیں کھاتی تم کھالو اس دفعہ ہم نے اپنے بزنس میں چینجنگ لائی ہے ہم نے ویب سائٹ لانچ کی تھی اور اس میں ہم اتنا بزی تھی اور یہ ویب سائٹ کے آرڈرز تھے ہم نے پیکنگ وغیر ابھی اس دفعہ چینج کی اور ہم لوگ آرڈرز پیک کر رہے تھے اتنے کیوٹ کیوٹ آرڈرز تھے کچھ کچھ اور بہت مزایا ان کو پیک کرنے میں شروع شروع آلے میں لیکن بعد میں لوگوں نے ویب سائٹ پہ تنگ بھی بہت کیا اور ابھی میں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو رکھوں کے نہ رکھوں خیر اس کا تو بعد میں دیکھ لیں گے ابھی صبح ہوئی تو میں اٹھی میں اپنی مارننگ سکن کر رہی تھی ٹریکو کا میں نے سرم لگایا تھا ٹریکو کی میں نے دو تین چیزیں اور بھی مگوائی ہیں میں ریویو دوں گی سہی طرح یوز کر کے اس کے بعد میں نے یہ پاسیبل سکن کا مطلب سنسکرین لیا یہ بہت اچھا ہے لیکن میں کم لگاتی ہوں کیونکہ مجھے نہ پتہ نہیں پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے سنسکرین لگا کے میں تھوڑا وائیڈ کرتا ہوں لیکن لگانا تو چاہیے روز روز اور ہماری گیس ہی نہیں تھی اور پھر میں نے چھوٹی سلنڈری پہ چائے بنائی پاکستان میں بہت زیادہ سیاپے ہوئی جا رہے ہیں اس کے بعد میرا ایک پارسل آیا ہے بڑا سا میں نے کہا چلو پہلے ناشتہ کر لیتی ہوں پھر اس کو کھول لیتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا چلو باب میں کھولیں گے اس کو اب بار یہ آگئی تھی دوسرے پی آر کی ویڈیو بنانے کی اور یہ مجھے سلپرز ریسیو ہوئے تھے ایسے کٹ لگانے میں اپنے بچوں کی تو بہت ہی کام آئیں گے جن کے بتمیز بچے ہیں وہ یہ لے سکتے ہیں ویسے یہ کمفٹیبل بہت زیادہ ہے مذاب کے علاوہ کہہ رہی ہوں میں یہ یوز کرتی ہوں ابھی تک یوز کرتی ہوں دوسرے شوز تھے وہ بہت پیارے تھے وائٹ کلر کے اور یہ میں سردیوں میں پہنوں گی یونیورسٹی جاتے ہوئے یا باہر جاتے ہوئے اس میں میری ہائٹ بھی تھوڑی لمبی لگے گی ویسے میں تھوڑی ٹیڈی ہوں تو یہ تھوڑا نیچے سے اس کا سول موٹا موٹا اس پی آر کی ویڈیو جو ہے نا وہ بنانے کے لیے سپیشل ہم نے کارپیٹ بچھایا تھا اور پھر جب ویڈیو بنا لی اس کے بعد کارپیٹ کو اٹھایا ہم نے اور اس کو دوبارہ جا کے سٹور روم میں رکھ دیا اتنی مشکلات ہوتی ہیں ویڈیوز بنانا اور پی آر لینا کوئی آئے ہی نہیں ہوتا کہ اچھا پی آر لے کے ویڈیو بنا دی خیر جو دن میں پارسل آیا تھا اس میں یہ والی جولری آئی تھی ہیوی والی یہ کسی نے منگوائی تھی اچھا لیکن اس میں کچھ چیزیں بہت پیاری تھی مطلب بہت زیادہ پیاری تھی لیکن ہماری فیملی میں کوئی ایونٹ ہی نہیں آرہا کوئی شادی شودی کچھ بھی نہیں آرہا اور ہمارے ہندان میں شادیاں ہوتی بھی ہیں تو پھر وہ کم ہی لوگ ہمیں بلاتے ہیں تو جس کا تھا میں نے اس کو بھیجوا دیا وہ سامان اور ابھی اید ڈیلز میں نے لانچ کی تھی یہ بڑی اید کے لیے یہ صاحب اتنا مشکل ہے یہ سمال بزنس چلانا اید ڈیلز جو لانچ کی میں نے دھوپ کے لیے ہم لوگ چھت پہ آئی اتنی زیادہ دھوپ پڑی ہے نا 40 43 اور اتنا زیادہ تیمپریچر ہوتا ہے اور اس میں ہم لوگ چھت پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس دن رات کو جو میری حالت ہوئی تھی نا الٹیاں آ آ کے مجھے پوری رات کوئی حال ہی نہیں رہا میرا ایونیورسٹی میری لگی ہوئی ہے اور میں ایونیورسٹی جا کہ تقریباً گرمیوں کے چھوٹیاں چل رہی ہیں تو سارے ویلے ہوتے ہیں ہم لوگ پوری رات کو یہی کرتے رہتے ہیں ہمیں بھوکی لگتی رہتے ہیں کبھی ہم کچھ آرڈر کر لیتے ہیں رات کو کبھی ہم لوگ پاپ کون بنا لیتے ہیں کبھی ہم کچھ کرتے ہیں کبھی ہم کچھ کرتے ہیں مطلب اتنا جنک فوڈ کھا کھا کے میں تو اپنا کوئی حالی نہیں چھوڑا ہوا خیر آج ہم لوگ جا رہے تھے کچھ لینے کے لیے ٹھیک ہے میں بتاؤں گی کیا لینہ تھا ہم نے اور باہر نکلے اتنا پیارا موسم اتنی ہوا چل رہی تیز تیز آندھی چل رہی اور بہت بہت پیارا موسم چل رہا تھا لیکن جب ہم لوگ چیزیں لے رہے تھے اور جب باہر نکلے اللہ اتنی پیاری بارش ہو رہی تھی میں کیا بتاؤ پہلے ہم لوگ لائم لائٹ پہ گئے اور یہ کھاڈی والوں نے تو اس دفعہ چول ہی ماری آئی ہے مطلب لڑکیاں ہیں کوئی بکرے گائے تو نہیں ہیں جنہوں نے یہ پہننے ہیں مطلب مجھے یہ پیارے نہیں لگے بالکل پھر ہم لوگ آ گئے جے ڈاٹ پہ اور یہاں سے ہم لوگ پرفیوم دیکھ رہے تھے مجھے کوئی چھوٹو سا پرفیوم چاہیے تھا اپنے بیگ میں رکھنے کے لیے کیونکہ ان دنوں میں سوچ رہی تھی کہ میں چلی جاتی ہوں عید سے پہلے یونیورسٹی لیکن میں گئی نہیں اچھا خیر ہم نے ایک دو کپڑے لیے تھے ان کے ساتھ پیش الوار وغیرہ میچ کرنی تھی اور بس سام باہر نکلے اتنی پیاری بارش بہت بہت اچھا موسم تھا ابھی تو اتنی گرمی میں بیٹھ کے وائس آور کر رہی ہوں مجھے یہ والا دن سوچ کے یاد آ رہا ہے یار کتنا پیارا تھنڈا تھنڈا موسم تھا بارش والے دن بھی میں گرنے لگی تھی روڈ کے اوپر اور جب ہم مری گئے تھے نئی نتیا گلی گئے وہاں پہ بھی میں گری تھی اور اس طرح کی میں بہت زیادہ امبارسمنٹ کرواتی رہتی اپنی اور اپنی گھر والوں کی پہلے میں یونیورسٹی جانے کے لیے پیارا ریجسٹر لیتی تھی بڑی شوکھیاں ماننے کے لیے بڑا پیارا سا لوں گی اس دفعہ میں نے کوجہ سا لیا باہر پیارا موسم موسم ہو رہا تھا اور ہم نے سوچا کہ ہم گول گپے کھائیں گے ٹھیک ہے ہم نے بھائی کو بھیجا تھا وہ بارش میں گیا بچارہ رات کو پھر ہم نے دوبارہ سے مووی دیکھی اور ہم نے صبح تک اٹھے رہے ہم لوگ ویٹ کرتے رہے کہ ہلوہ پوری کھائیں گے اور پھر ہم نے اپنی حصے کی ہلوہ پوری کھا دی اور ماما بابا کے لیے ہم نے رکھ دی میں نے کہا ماما کو لگے گا یہ کسی کی پڑی بھی ہے وہ کھائیں گی نہیں پھر ہم نے چٹ لگا دی تاکہ ماما دیکھ لیں تو بس ہی سب کچھ چل رہا ہے بس میں ہی زندگی میں آج کل اور پھر اس کے بعد ہم لوگ میڈیسن لینے کے لیے جا رہے تھے مجھے یہ والا نیل پینٹ کا کلر اتنا اچھا لگ رہا تھا پہلے ہم لانگ ڈرائیف پہ گئے اور اس کے بعد ہم لوگ واپس آئے کلینکس پہ گئے فارمیسی پہ اور بہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لی میڈیسن مگارا لی میں نے اپنا فیس واش لینا وہ میرا ختم ہو گیا وہ واپسی پہ میں نے کہا چلو اس ٹائم تک نہیں ڈائیٹ شاہی سب کچھ ختم ہو گیا پورا فل میٹھا میں کھا رہی تھی اور میں نے پھر یہ والا املی والا سلش لیا یہ بہت مزیکا ہوتا ہے اس کا فلیور اچھا لگتا ہے کھٹا میٹھا تو اس لیے اتنے دنوں میں اور پی آرز آگئے میں نے کہا چلو سارے کھٹھے کھول لیتی ہوں آپ کو جلدی سے دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اگر ان کے ڈیٹیل ویڈیوز جائیے تو آپ کو میرے انسٹا پہ میرے ٹک ٹاک اکاونٹ پہ مل جائیں گی وہ سب سے پہلے والا تھا اس میں گفٹ فلرز تھے جیسے پیکنگ میٹیریل میں یوز کر سکتے ہیں آپ گفٹ وغیرہ میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ پیارے لگتے ہیں اس کے بعد یہ والا جو پی آرز تھا اس میں ایک ووچ تھی اور کچھ کچھ پی آرز جو ہوتے ہیں وہ بہت پیارے ہوتے ہیں اس میں ووچ بھی کافی اچھی تھے ڈیٹیل والی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ میرے ٹک ٹاک پہ یا انسٹا پہ دیکھ لو سپارکلز بی آش کے نام سے میرے اکاؤنٹ سے اس کے بعد یہ نیکس والا پی آرز تھا اس میں ہیر شیمپو تھا اور ہیر آئل تھا ٹھیک ہے اور وہ ہو گیا اس کے بعد ہم نیکس دیکھ لیتے ہیں نیکس ہاں ایدہ نے والی تو انہوں نے مجھے مہندیاں بھیجی تھی اورگانک والی بھی اور دوسری والی بھی اور یہ اچھی ہیں مطلبید پہ یہ ہی use کر لوں گی اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں نیکس والا پی آر پیکج اس میں کیا ہے اور ہاں یہ پی آر پیکج نہیں یہ بلکہ ایک گیو اوے تھا جو میں نے ون کیا تھا زندگی میں پہلی دفعہ کبھی بھی نہیں ون کرتی گیو اوے شیو اوے اچھا اب ہم لوگ مووی دیکھنے کے لیے بیٹھے وہ اتنے زیادہ پاپ کاؤن میرے دو بھائیوں کو ملے اور یہ ہم دو بہنوں کو چھوٹو سے پاپ کاؤن ملے مممہ کہتے ہیں ہم لوگ بہت بھکے ہو ہم نے اتنی لڑائیاں کی تھی آج ہم لوگ جا رہے تھے کچھ اور چیزیں لینے کے لیے اور ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے مممہ کا مممہ آئی تو پھر ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے اپنی کازن کا تو بس ابھی ہم نے جانا تھا کیونکہ ہم لوگ بہر ہوتے آج کل تو پھر تھوڑا سا ٹائم سپینٹ کرنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں یا کچھ لینا ہو نوڑا سلانیہ میں نے شیڈوں پر ہم نے دل چاہرہا تھا کہ میں تھوڑا سا کئی میک اپ لے وہ بھی سرعت مصبا پڑھا تھا صرف جو اچھا کئی برینڈ تھا اور وہ بھی کم میک اپ تھا کچھ چیزیں پوری بھی نہیں اور میرا دل کا تھا کہ بندہ لے لے کچھ اور لیکن شیڈ میچ کر اور لیکن شیڈ میک نہ نہیں ہوتا اور یہ وہ مشکل ہوتی انہوں نے منٹ مارگریٹا لانچ کیا تھا ہم نے وہ ٹرائے کیا بہت مزے تھا تھا تھنڈا تھا ریفرشنگ تھا اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر ہم لوگ نے اگلے دن دوبارہ سے آئے اگلے دن نہیں دو تین چار پانچ دن بعد اور یہ فش ٹانک ان کا بہت پیارا اس میں اصلی کی مچھلی تھی ایچ ایف سی کا پاسٹا ہمیں پسند آتا ہوتا ہے لیکن آج انہوں نے اتنے زیادہ شملہ میٹرے کچی کچی اور ہیلپینوز ہیلپینوز کہتے ہیں یا جیلپینوز جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں وہ ڈالے ہوئی تھے اچھا یہ پرفیوم ہے جو جنہوں نے جیڈوٹ سے لیا تھا لینے میں اپنے لئے گئی تھی لیکن میں نے بابا کے لئے لیا تھا لیکن بابا نے بولا تھا کہ تم ہی use کر لینا مطلب اندر رکھو ہے وہاں سے use کر لوں گے تو ابھی ہم لوگ مل کے use کرتے ہیں لیکن یہ پرفیوم اس کے بارے میں بتا دوئی ہے یونگر ڈیز اس کا نام ہے اور یہ اتنا اتنا فریش ہے نا مطلب اس کی بہت فریش فریغرنس ہے اور نوٹس جو اس کے ہیں وہ کیسے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے ہیں لیکن بہت چھوٹے ہوتے ہیں ہم لوگ چورن چٹنی والی ٹوفی کھاتے تھے والز والوں نے اس کی آئسکریم ہی بنا دیا اور یہ اتنی خون کھوا ہے نا میں بتاتے ہو میں ساتھ بورا کیا ہوا میں نے ایک چیز نیون دیکھی پیزا برگر میں نے کہا یہ کیا ہے اور یہ اتنا عجیب تھا قسم سے اس کا بلکل بھی ٹیسٹ پیزا جیسا نہیں تھا اور میں نے اپنے پیسے ضائع کیا خیر کل ملتے ہیں ٹھیک ہے کل لی پرسو ترسو اوکے اللہ حافظ بائی بائی ٹاٹا بائی بائی